پرشن رمضان کے بعد کیا نصیحت ہے؟ اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کہ والاللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے آپ کا کیا ویچار ہے؟ کیا روزے دار رمضان کے بعد اسی استھیتی پر باقی رہے گا جس پر وہ رمضان کے مہینے میں تھا یا اس کی استھیتی اس استری کے سمان ہوگی جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد اسے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دالا تتھا کیا وہ اکتی جو رمضان میں روزہ رکھنے والا قرآن کی تلاوت اور پاٹ کرنے والا صدقہ دینے والا اللہ کے راستے میں خرج کرنے والا رات کو قیام اللیل کرنے والا اور اس میں دعا کرنے والا تھا کیا وہ رمضان کے بعد اسی حالت پر باقی رہے گا یا وہ دوسرے راستے ارتھات شیطان کے راستے پر چلے گا چنانچہ وہ گناہ اور پاپ تتھا عطی دیاوان اور کرپالو اللہ کو قرودھت کرنے والی چیزوں کو کرے گا مسلمان و اکتی کا رمضان کے بعد نیک کاموں پر باقی رہنا اور دھائر جب پروک ان پر جمع رہنا اس کے پروپکاری اور دانشیل پالنہار کے پاس اس کی نیکیوں کے سوئی کرت ہونے کی نشانی اور لکشن ہے اور اس کا رمضان کے بعد نیک کارج کو چھوڑ دینا اور شیطان کے راستوں پر چلنا تچھتا، ہنن، اپمان، نیچپن، کمینہپن اور وفلتا کا پرمان ہے اور جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کا کہنا ہے وہ لوگ اس کی ارثات اللہ کی درشتی سے گر گئے تو انہوں نے اس کی اوگیا اور اوہل نہ کی یدی وہ اللہ کو پیریے ہوتے تو وہ انہیں سرکچت رکھتا اور جب بندہ اللہ کی درشتی سے گر جاتا ہے تو کوئی بھی اسے سبمان نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُقِرِم ارثات اللہ جسے اپمانت کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے آشرج کی بات یہ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والے قیام اللیل کرنے والے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے چھمای آچنا کرنے والے اور سروسنسار کے پالنہار کا آگیا پالن کرنے والے لوگوں میں سے پائیں گے پھر رمضان کا مہینہ سماپت ہوتے ہی اس کا سوہبہاو پرو درشاہ پر پلٹ آتا ہے اور اس کا ویوہار اپنے پالنہار کے ساتھ برا ہو جاتا ہے چنانچہ آپ اسے نماز کو چھوڑ دینے والا بھلائیہ اور نیکی کے کاموں کو تیاغنا اور اس سے دور رہنے والا تتہا گناہوں اور پاپوں کا کرنے والا پائیں گے اتہ وہ مہا پوتر پرٹیک برائیوں اور کمیوں سے پاک اور مہیمہ وان بادشاہ کی آگیا کاریتہ سے دور رہتے ہوئے ویبھن پڑکار کی برائیوں اور پاپوں کے دوارہ سروسکتیمان اللہ کی اوگیا اور اوہیل نہ کرتا ہے اللہ کی قسم ایسے لوگ کتنے برے ہیں جو اللہ کو کے والا رمضان میں پہچانتے ہیں مسلمان کو چاہیے کی پسچا تاب کرنے اللہ کی طرف پلٹنے آگیا کاریتہ پر صدا سوڑیڑ رہنے اور ہر سمیں اوہم ہر گھری اللہ کے نرکشن کو دھیان میں رکھنے کے لیے رمضان کو ایک نیا پریشت بنائے اتہ مسلمان کو چاہیے کی رمضان کے بعد سروتہ نیکیوں اور آگیا کاریتہ پر سوڑیڑ رہیں برائیوں اور پاپوں سے دور رہیں جس پرکار کی وہ رمضان کے مہینے میں ایسے کاریوں میں لگا ہوا تھا جو اسے سرشٹی کے پالنہار سے نکٹ کر دینے والے تھے اللہ سر و شکتیمان کا فرمان ہے ارثات اے پیغمبر آپ دن کے دونوں چھوڑ میں ارثات صبح و شام اور رات کے کچھ گھنٹوں میں نماز استعافت کریں نیسند اچھے کرم و برے کرموں کو مٹا دیتے ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے تتہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے برائی کے پیچھے اچھے کارج کو لگا دو وہ اس برائی کو مٹا دے گا تتہا لوگوں کے ساتھ اچھا ویباہر کرو اس میں کوئی سندے نہیں کہ وہ کرتو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مانو جاتی کو پیدا کیا ہے وہی سب سے سروچ کرتو اور سب سے مہان اددیش ہے اور وہ کرتو اور اددیش یہ ہے کہ ہم سچارو روپ سے اللہ سرو شکتیمان کی اپاسنا اور آرادنا کریں اور یہ اددیش رمضان کے مہینے میں سندرتہ کے ساتھ پرابت ہوا چنانچہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ اکیلے اور سموہوں میں اللہ تعالیٰ کے گھروں کی طرف جاتے تھے تتہا ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ فرض نمازوں کو ان کے ٹھیک سمیں پر ادا کرنے کے لیے اتسک ہوتے تھے تتہا صدقات و خیرات کرنے کے لیے لالائیت رہتے تھے بلائی اور نیک کاموں میں بڑھ چر کر بھاگ لیتے تھے اور اس میں جلدی کرتے تھے اور واسطوں میں اسی کے اندر پرتیوگیوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا پریتن کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اچھا سے وہ لوگ عجر و ثواب کے بھاگی ہیں کن تو مدعیح باقی رہ جاتا ہے کہ کون ہے جسے اللہ تعالیٰ دنیا کے جیون میں اور پر لوگ میں سودرڈ اور پکی بات کے دوارہ سودرڈ اور استرڈ رکھتا ہے چنانچہ جسے اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد نیک کاموں میں سودرڈ رکھتا ہے تو اللہ سر و شکتیمان کا فرمان ہے اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِيمُ الطَّيِّبُ وَلَعَمَلُ الصَّالِحُ يَرَفَاعُ ارثات سمست سوچھ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک کارج اس کو بلند کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھا کرم اللہ کی نکٹتہ کے سب سے مہان کاریوں میں سے ہے جس کے دوارہ بندہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نکٹتہ پراب کرتا ہے پھر یہ بات بھی ہے کہ رمضان کے مہینے کا پالنہار ہی جمادہ شعبان محرم سفر اور ان سبھی مہینوں کا بھی پرویشور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جس عبادت کو نردھارد کیا ہے اس کا پرتینی دھتو پانچ استمبھوں کے دوارہ ہوتا ہے جن میں سے ایک روزہ ہے جو کی ایک نشجت سمیہ کے ساتھ سیمیت ہے اور وہ سماپت ہو چکا اب ان استمبھ یعنی حج نماز اور زکاة باقی رہتے ہیں جن کے بارے میں ہم اللہ حصر و شکتیمان کے سامنے ذمہ دار ہیں اور یہ ضروری ہے کہ ہم انہیں اسی دھنگ سے انجام دیں جو اللہ تعالیٰ کو پرسن کرنے والا ہو اور ہم اس کے لیے پریتنہ اور چیستہ کریں تاکہ اس ادیش کو پراب کرسکیں جس کے قارن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ حصر و شکتیمان کا فرمان ہے وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُورُ ارثات میں نے جنات اور منشو کو ماتر اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری اپاس نہ کریں تتہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور جلدی کرنے کی طرف مارک درشن کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھار ایک درہم ارثات چاندی کا سکہ ایک دینار ارثات سونے کے سکے سے آگے بڑھ جاتا ہے اور سب سے شریشت صدقہ وہ ہے جو مالداری کی حالت میں ہو تتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپشت کر دیا ہے کہ جو آدمی اس حال میں خیرات کرتا ہے کہ وہ سوست ہوتا ہے اور کنجوسی کرنے والا ارثات اپنے مال کو روکے رہنے کا لالسی ہوتا ہے مالداری کی آشا رکھتا ہے اور غریبی سے درتا ہے تو اس عوستہ میں اس کا صدقہ و خیرات اللہ سر و شکتی مان کے نکت ترازو میں بھاری ہوتا ہے اور اچھے کاموں میں سے ہوتا ہے کنتو جو ویکتی آج کل کرتا رہتا ہے اور جب اسے بیماری گھیر لیتی ہے تو کہتا ہے کہ فلا ویکتی کے لیے اتنا دھن ہے اور فلا آدمی کو میرے دھن سے اتنا دے دو حالانکہ اس عوستہ میں وہ دھن فلا اور فلا کے لیے ہی تو ہونے والا ہے تو اللہ کی پناہ اس بات کا بھے ہے کہ اس کے کرم کو رد کر دیا جائے اور وہ نشت ہو جائے اللہ تعالی کا فرمان ہے انما التوبة على اللہ للذین يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب فاولئک يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذین يعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین يبوتون وهم کفار اولئیک اعتدنا لہما ذابا علیما ارثات اللہ تعالی کے والا انہی لوگوں کی توبہ سویکار کرتا ہے جو مرکتا میں کوئی برائی کر بیٹھے اور پھر شیگری ہی اس سے رک جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالی بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالی سرو گیانی اور سرو بدھیوان سرو تتو درشی ہے ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہے کہ میں نے اب توبہ کی اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے کشت دائے کے آتنا تیار کر رکھا ہے عطا سیمی ارثات پرہیزگار اور پویتر ارثات شد مسلمان پر انیوارج ہے کہ وہ سرو شکتیمان اللہ کا بھیرک ہے اور اس کے آگیا پالن کو لالائیت رہے اور صدا اس سے ڈرتا رہے اور ہمیشہ اور ہر سمیں بھلائی اللہ کی طرف دعوت بھلائی کا آدیش دینے اور برائی سے روکنے کا پریاز کرتا رہے کیونکہ اس سنسار میں مومن ویقتی کے دن اور رات کوش ہیں اس لئے اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کے اندر کیا جمع کرتا ہے یدی اس نے اس کے اندر بھلائی جمع کیا ہے تو وہ اس کے لئے قیامت کے لئے اس کے پالنہار کے پاس گواہی دے گی اور یدی اس نے اس کے علاوہ کوئی اور چیز جمع کی ہے تو وہ اس کے لئے مصیبت بن جائے گی ہم اللہ تعالی سے پرارتنا کرتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو گھاٹے سے مکتی پردان کریں اس کے علاوہ ودوانوں نے کہا ہے نیک کارج کی سوئی کرتی کے سنکیتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق پردان کرتا ہے چنانچہ نیکی اپنی بہن ارثات دوسری نیکی کو نمنترن دیتی ہے اور برائی اپنی بہن ارثات دوسری برائی کو بلاتی ہے اور اللہ تعالی ہی شرن دینے والا ہے یعنی اللہ تعالی بندے سے رمضان کو سوئی کر لے اور وہ اس اسکول سے لابانویت ہو اور اللہ عز و جل کی آگیا کاریتہ پر جم جائے تو وہ ان لوگوں کے قافلے میں ہوگا جو اللہ کے دھرم پر جم گئے اور اس کا آگیا پالن کیا اللہ سر و شکتیمان فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَن لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ الَّتِي كُونْتُمْ تُعْدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَوُونَ تھا جن لوگوں نے کہا ہمارا پالنہار اللہ ہے پھر اسی پر سو دھڑ رہے ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی بھے اور شوک گرست نہ ہو اور اس سورگ کی شب سوچنا سن لو جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے ہم دنیا کے جیون میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور پر لوگ میں بھی رہیں گے جس چیز کو تمہارا دل چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لئے جنت میں موجود ہیں تتہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ارتھا جو بھی اکتی اللہ تعالیٰ سے اور اس کے پیغمبر سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے تو وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی تتہا اللہ تعالیٰ کا فرمان اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا عَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ارتھاق نیسندے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پالنہار اللہ ہے پھر اس پر جمع رہے تو ان پر نہ تو کوئی بھے ہوگا اور نہ ہی وہ شوک گرست ہوں گے اتہا استقامت کا کاروہ ایک رمضان سے دوسری رمضان تک نرنتر جاری رہتا ہے کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک نماز سے دوسری نماز ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک حج سے دوسرا حج ان کے بیچ ہونے والے پاپوں کا کفارہ ہے یدی بڑے گناہوں سے بچا جائیں تتہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنَحَوْنَا حَنْهُ نُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلَا كَرِيمًا ارثات یدی تم ان برے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تم کو روکا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو شما کر دیں گے اور سممان و سرشتہ کے اسطان میں پرویش کرائیں گے اتہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے جیون کو سمجھنے کی شروعات سے لے کر اپنے انتم سانس چھوڑنے تک استقامت ارثات دھرم پر استھرتا اور سو دریجتہ کی سواری کریں اور نجات کی نوکہ میں سوار رہیں شمانچہ وہ لا الہ الا اللہ کی چھتر چھایا میں چلتا رہے اور اللہ سر و شکتیمان کی نمتوں سے چھایا پرابت کرتا رہے کیونکہ ماطر یہی ست دھرم ہے اور جس استطوع نے رمضان کے مہینے میں استقامت کے دوارہ ہمارے اوپر اپکار کیا ہے وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی بہتایت نویدہ عصیم انعام اور اسنکھ اپہار اور انکمپا سے سمانت کرتا ہے تاکہ ہم رمضان کے مہینے کے بعد بھی قیام اللیل اور عبادتوں پر نرنتر جمع رہیں اتح اے پیارے بھائی جبکہ اللہ تعالی نے اعتقاف کے دوارہ آپ پر اپکار کیا ہے اللہ تعالی نے صدقہ و خیرات کے دوارہ آپ پر احسان کیا ہے اللہ تعالی نے روزے کے دوارہ آپ پر اپکار کیا ہے تو میرے بھائی آپ ان نیکیوں اور اس توفیق کی پوری دیکھ ریک اور نرکشن کرنا نہ بھولیں اس لیے آپ انہیں پاپوں اور برائیوں تتھا برے کاریوں کے دوارہ نشٹ نہ کریں آپ اس بات کے اچھک بنیں کی اپنے راستے میں بھلائی اور سو بھاگ کا نرمان کریں اور استقامت کے مارک پر چلیں آپ کا ادیش اللہ اس کے پیغمبر اور آخرت کا جیون ہو اور اس سمیں آپ سے کہا جائے گا اس سورگ کی شب سوچنا سوئی کار کر جس کی چوڑائی آکاش اور پرتھوی ہے جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے تتھا آپ اس سمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برانے والے کا اتر دینے والے ہو جائیں گے کی اے برائی کے چاہنے والے آگے بر کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جہنم سے مکت کیے گئے بندے ہیں اور برائی کے اچھک رک جا تتھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بھی اتر دینے والے ہو جائیں گے کی جس وقتی نے ایمان کے ساتھ اور عجل و طواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے پاپ چھما کر دیے جائیں گے اور جس وقتی نے ایمان کے ساتھ اور عجل و طواب کی نیت سے لیلت القدر ارثات شب قدر کا قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے